سلام علیکم ناظرین پاک ویدر این ایگلی کلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے عید کی چھٹیوں کے بعد آج پہلا دن ہے گندو مارکیٹ میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا ریٹ ہے اس وقت موجودہ کیا صورتحال ہے جیسے ہی عید کی چھٹیاں ختم ہوئی ہیں تو فی الحال مال آیا ہے آج عید کے چھٹیوں کے بعد فرسٹر دے تھا ایک کم آیا ہے لیکن اس کے بوجود بھی جو خرید دار ہے وہ نہیں ہے پنجاب کے مختلف صورتحالہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس سے پہلے آپ کو بہت ضروری ایک بات بتانی ہے کہ پنجاب میں اور اس کے علاوہ سندھ میں اور بلوچستان میں خیبر پختوخہ میں موسم بہت زیادہ خراب ہے جس کی وجہ سے گندو کی جو کٹائی ہے اس میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آنے والے دنوں میں تو آپ کو بار بار پہلے اس بات سے اغاہ کر رہے تھے کہ اپنی جو بھی مصرفیات ہے اس کو آپ محدود کر دیں ختم کر دیں یا کمپلیٹ کر دیں اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں رات کے بھی بجلی گینے کے واقعات پیش آئے ہیں جس سے تقریباً نو سے دس لوگوں جو لوگ ہیں جو وہ ہلاک ہوئے ہیں آپ سب سے اپیل ہے کہ گیرز ضروری سفر سے گریز کریں بات کریں گے گندم کے حوالے سے تو اس وقت گندم کی جو مارکٹ ہے پنجاب کی بات کریں عارف والا بڑے والا چیچا وطنین کو جو منڈیاں لگتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں رحیم یار خان کی تو یہاں پر چھبیسو روپے سے لے کر تین ہزار تین سو روپے تیس سو روپے تک جو ہے وہ آج مختلف منڈیوں میں گندم سیل ہوئی ہے تھوڑا سا فرق ریٹ میں مزید پڑا ہے کم ہوئے ہیں ریٹ عید کے بعد عید سے پہلے تیس سو چونتیس سو پینتیس سو بتیس سو سے لے کر یہاں پر گندم سیل ہو رہی تھی تاہم جیسے ہی چھٹیوں میں گندم کی کٹائی زیادہ ہوئی ہے تو اس کے بعد آنے والے جنہوں میں مزید امید کی جا رہی ہے جو منڈیوں میں آٹھیں ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا تھا جیسے ہی سٹوگ زیادہ مارکٹ میں آئے گا تو اس کی جو قیمت ہے وہ کم ہوگی آپ گندم کے علاوہ چاول ہے یا کپاس ہے یا سرسو ہے کوئی بھی اجناس ہے جب مارکٹ میں وہ زیادہ ہوتا ہے اس کا خریدار کم ہوتا ہے تو اس کا جو ریٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے اگر گورنمنٹ کی طرف سے بات کرے تو تین ہزار نوصر پہ جو گورنمنٹ نے ریٹ ہے وہ نکالا ہے ایک طرف کسان ہمیں ایک احتجاج کرتا بھی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے وہ کہہ رہے کہ ہم نے یوریا اور ڈی اے پیتری مہنگی لے کر ڈالی ہوئی ہے اور سب لوگ لوگوں نے تو سولر کے اوپر گندم کو نہیں پلایا ہوا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک ڈیزل کے اوپر گندم کو جو ان سے وہ بڑا کیا ہوا ہے پکایا ہوا ہے تو ان کے لئے بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو بڑے زیمیدار ہیں انہوں نے تو چولو سولر لگائے ہوئے ہیں پانی ان کو فری ہے اگر وہ ریٹ کم بھی ہوگا تو ان کو اتنا فرق نہیں پڑے گا لیکن جو چھوٹا کسان ہے فرحال وہ بہت زیادہ متاثر ہوگا اس سے گورنمنڈ نے جو گندم کا ریٹ نکالا ہے وہ تو انتالیس اور پر نکالا ہے بیس اپریل کو گورنمنڈ نے گندم خریدنی شروع کرنی ہے اس نے پہلے پہلے اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ سیل کر دے نہیں تو فرحال اسے روک کے رکھے لیکن گورنمنڈ بھی جو گندم خریدے گی وہ اس کی جو کوانٹیٹی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی کم کوانٹیٹی میں خریدے گی تو بعد میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بہت سے کسانوں سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسے سیل نہیں کریں گے ہم اسے اپنے پاس رکھیں گے اسے بعد میں سیل کریں گے تاہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نقصان نہ پہنچائے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبکرائب بازمی کر دیں